بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج دن ہے جمعہ کا تاریخ ہے پندرہ اکتوبر اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے انتہائی اہم تفصیلات رکھوں گا کچھ اس قسم کے سگنلز مل رہے ہیں بھارت کی طرف سے جن کی بنیاد پر اب لگتا یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر محاذ گرم ہونے والا ہے پاکستان کو دھمکی دی گئی پاکستان نے اس کا کیا جواب دیا آپ سب کو معلوم ہے کہ فروری دوہزار اکیس پچیس فروری کو پاکستان اور بھارت کی افواج نے یہ تیہ کیا کہ دونوں ملک کی افواج ایک دوسرے کو لائن آف کنٹرول پر نشانہ نہیں بنائیں گی دوہزار تین کے سیز فائر انڈسٹینڈنگ کی پاسداری کی جائے گی اب تک معاملات ٹھیک چل رہے تھے لیکن گزشتہ بارہ سے پندرہ دن کے دوران جس قسم کے سگنلز بھارت سے مل رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پر محاذ گرم ہونے والا ہے دوبارہ سے میں ایک ویڈیو میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ بھارت کے آرمی چیف جنرل منوج مکن نروانے نے لداخ میں کھڑے ہو کر پاکستان کے حوالے سے کیا گفتگو کی پاکستان نے اس پر جواب دیا لیکن اس گفتگو میں کوئی واضح دھمکی شامل نہیں تھی لیکن اب بھارت کے وزیر داخلہ ان کے خوم منسٹر امیت شاہ انہوں نے پاکستان کا نام لے کر دھمکی دی ہے سرجیکل سٹرائک کی اور سرجیکل سٹرائک کی دھمکی کے جواب میں پھر پاکستان نے اس کے اوپر بڑا سٹرونگلی ریاکٹ کیا ہے بھارت کو یاد دلانے کی کوشش کی ہے کہ فروری دوہزار انیس میں بھارت نے جب اسی قسم کا ڈراما کرنے کی کوشش کی بالا کوٹ والا واقعہ آپ سب لوگوں کو یاد ہے اور اس کے بعد پھر کس طریقے سے ابھی نندن یہاں پر اس کا جہاز گرا ابھی نندن پکڑا گیا اس کو کیسے چائے پلائے گئی یہ تمام منظر نامہ ایک دفعہ سے دوبارہ بھارت کو یاد دلائے لیکن یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ بھارت یہ سب کچھ کر کیوں رہا ہے اور ایک شخص کے پاگلپن اور اس کے سیاسی گین کے لیے اس نے کس طریقے سے جنوبی ایشیا پاکستان اور بھارت کے درمیان بلکہ پوری دنیا کا امن داؤ پر لگایا ہوا ہے کچھ انتہائی اہم فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگزیکلی یہ جو سٹیٹمنٹ بھارت کی طرف سے آئی ہے یہ کس محول میں اور کس وجہ سے دی گئی اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں پہلے تو یہ سن لیں کہ بھارت کے جو وزیر داخل ہیں امید شاہ وہ گوہ میں موجود تھے جمعیرات چودہ اکتوبر کو وہاں پر وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ورکر سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا کہ انہیدر امپورٹنٹ سٹیپ وز سرجیکل سٹرائک وہ تذکرہ کر رہے تھے ستمبر دوہزار سولہ کا اڑی کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد آپ کو یاد ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشن تھی بھارت نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کی ہے لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب اور تقریباً پینتیس سے ستر مختلف ویرنگ قسم کے فگرز دیے گئے کہ انہوں نے پاکستان میں گھس کر پاکستان کو مارا ہے اس کے حوالے سے پاکستان نے جو موقع سامنے رکھا تھا جو بعد میں بڑی حد تک درست ثابت یعنی کہ اس کے ثبوت موجود ہیں کہ کس طریقے سے ان کے فوجی یہاں پر ایک فوجی کو جب لائن آف کنٹرول پر ایکسچینج ہو رہا تھا یہ واقعہ ضرور ہوا بھارت نے اپنی سائٹ سے پاکستان پر اٹیک کیا بھارت کے فوجی مارے گئے پاکستان کی طرف بھی کیجولٹیز ہوئیں زخمی بھی ہوئے فوجی بھارت کا ایک فوجی پکڑا بھی گیا تھا اس سارے انسیڈنٹ میں اس انسیڈنٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے امید شاہ کہتے ہیں کہ اینیدر ایمپورٹنٹ سٹیپ وہ جاد دلا رہے ہیں اپنے ورکرز کو کہ نریندر موڈی نے کیا کیا تھا اینیدر ایمپورٹنٹ سٹیپ وہ سرجیکل سٹرائک انڈر پی ایم موڈی اینڈ فارمر ڈیفنس منسٹر منوہر پارکر اب ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جس کونسٹیوینسی میں گوہ میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے تھے یہ وہ حلقہ انتخاب ہے جہاں سے منوہر پارکر الیکشنز لڑا کرتے تھے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے ساری سٹوری سے کنیکٹڈ ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کہ اس وقت بھارت نے یہ پیغام دیا پاکستان کو بلکہ اپنے تمام ہمسائیوں کو کہ کوئی بھی ہمسائیہ بھارت کی سرحد کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑت نہ کرے کہ ایک وقت تھا جب باتچیت ہوتی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جواب دیا جائے گا پھر انہوں نے وہ پنچ کا جو انسیڈنٹ آپ کو معلوم ہے کہ جمعوں کشمیر میں مقبوضہ جمعوں کشمیر میں بھارت کے دوہزار انیس کے جو اقدامات ہیں پانچ اگز دوہزار انیس کے اس کے بعد سے وہاں پر کس قسم کی صورتحال ہے اور خاص طور پر جس طریقے سے سید علی شاہ گلانی ان کے کیس کو ٹریٹ کیا گیا ان کی میت کو چھینا گیا ان کے ورسا سے اس کو دفن نہیں ہونے دیا گیا اس سے بھی ایک انگر موجود ہے اور ایک فریش ویو نظر آتی ہے مقبوضہ جمعوں کشمیر میں کہ جہاں پر آزادی کے حصول کے لیے جو لوگ اپنی ایک سٹرگل جاری رکھے ہوئے ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں بھارت کے اس ناجائز اور غیر قانونی تسلط کو اور اس ساری صورتحال میں کچھ انسیڈنٹس ہوئے ان کا ریفرنس دیتے ہوئے یہ گفتگو کی گئی اچھا اگر آپ جا کر گوہ ہم جو ظاہر ہے کہ پاکستانی میڈیا اور انڈین میڈیا اس کے کچھ ورشنز چلا رہا ہے اس بیان کے لیکن جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تفصیل تو انہوں نے صرف یہ کوئی سرجکل سٹرائک کے حوالے سے بات نہیں کہ انہوں نے اوورال بھارت کے حوالے سے اور بھارت کی پالیسیز کے حوالے سے جو نرندر موڈی ہیں ان کے امیج کے حوالے سے بہت گفتگو کی کہ نرندر موڈی نے جو ہے وہ بڑا بہترین کر دیا انڈیا کے پاسپورٹ کی بہت عزت ہو گئی اب مختلف وہ اچیومنٹس گنوا رہے ہیں اب ہوا کیا ہے اگزیکلی کہ وہ وہاں پر ان کے جانے کا مقصد کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ یہ اگزیکلی کس وجہ سے امن کو دعو پر لگایا جا رہا ہے پھر پاکستان کا رسپونس آنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ ایک ٹینس محول بنتا ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کی وجہ جب آپ جانیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک بیوقوف شخص ہے اس کی جماعت اس کی حکومت اپنے سیاسی فائدے کے لیے اپنے انتخابی فائدے کے لیے کس طرح پوری دنیا کے امن کو دعو پر لگا رہی ہے اب یہ جو اس وقت محول چل رہا ہے ایک دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں گوہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھی ہوں گی کچھ تصاویر اور ساتھ ہی کچھ ویڈیوز کے بعد جو کچھ ہوا اس کی تصاویر جس طرح سے بھارتی فوجی لائن آف ایکچول کنٹرول کے دوسری طرف پکڑے گئے ان کی اب تصاویر جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئی ہیں ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور نریندر موڈی کے لیے اپنی فیس سیونگ بہت مشکل ہو رہی ہے ان کی حکومت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں یہ امیت شاہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نریندر موڈی وہ شخص ہے جس کی چھپن انچ کی چھاتی ہے یعنی کہ بڑی چوڑی چھاتی والا ایک ماچو مین ہے بڑے مضبوط آساب کا مالک ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اور اب ہو یہ رہا ہے کہ جو بھارت کے دفاعی مہرین ہیں جو ان کے دیفنس ایکسپرٹس ہیں اینالیسٹس ہیں اور جو خاص طور پر کانگریس کے رہنما ہیں راہول گانڈی انہوں نے بڑا سختی سے ٹیک آن کرنا شروع کیا ہے نریندر موڈی اور ان کی حکومت کو کہ بتائیں جواب دیں کہ چین کی فوج بھارتی سرزمین پر بیٹھی کیا کر رہی ہے اور وہ چھپن انچ کی چھاتی والا موڈی کہاں ہے اچھا ایک پریشر یہ ہے جو کہ ان پر موجود ہے پھر سیچویشن میں آ جائیں کہ دو ہزار بائیس کے آغاز میں گوہ جہاں پر کھڑے ہو کر امیت شانے کے بیان دیا وہاں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کے لیجسلیٹف اسمبلی کے جو سٹیٹ الیکشنز ہیں وہاں پر وہ الیکشنز بہت اہم ہیں اور ان الیکشنز کی سیاست کو وہاں کے جو ڈائنامکس ہیں وہ تھوڑے سے میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھ دیتا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح آپ نے پولٹیکل گینز کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا اور پھر پاکستان کا ردے عمل میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اچھا گوہ کے جو ریاستی انتخابات ہیں اس وقت وہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے 2017 میں انتخابات ہوئے تھے اس کے بعد سے اب تک بی جے پی کی حکومت ہے 2022 میں یہاں پر انتخابات ہونے ہیں سن 2000 سے 2005 تک جو چیف منسٹر تھے یہاں کے وہ منوہر پاری کر تھے اس کے بعد پھر ان کی پارٹی حکومت نہیں بنا سکی 2005 کے بعد پھر ان کی دوبارہ وہ چیف منسٹر کی پوسٹ پر آتے ہیں 2012 میں 2012 کے بعد 2013 میں یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک کنونشن ہوتا ہے الیکشن سے پہلے کنونشن ہوتا ہے جس کنونشن میں منوہر پارکر نرندر موڈی کو نومینیٹ کرتے ہیں کہ یہ شخص بھارت کا وزیراعظم ہونا چاہیے اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی سروس تھی دوہزار چودہ میں بی جے پی سینٹر میں اقتدار میں آ جاتی ہے منوہر پارکر کو بنا دیا جاتا ہے ڈیفنس منسٹر وہ ریزائن کر دیتے ہیں چیف منسٹر کی پوسٹ سے ان کی جگہ ایک اور شخص جو ہے اس کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے لیکن دوہزار سترہ میں جب الیکشن ہوتا ہے اور دوہزار بارہ کا جو الیکشن تھا اس وقت واحد وقت تھا کہ جب واضح اکثریت کے ساتھ فل مجورٹی کے ساتھ بی جے پی نے حکومت بنائی تھی دوہزار سترہ میں نرندر موڈی اپنی جس قسم کی وہ حرکتیں سینٹر میں بیٹھ کر کر رہے تھے کانگریس ایک مرتبہ دوہزار سترہ کے الیکشنز میں اگرچہ حکومت ایونچلی بنائی بی جے پی نے لیکن بی جے پی اس حد تک کمزور ہو چکی تھی کہ سنگل جو مجورٹی پارٹی تھی وہ کانگریس تھی کانگریس نے یہاں پر حکومت اس لیے نہیں بنائی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس وقت الائنسز کے ساتھ چلنا خاص طور پر جب سینٹر میں ایک اور حکومت بیٹھی ہو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا انہوں نے حکومت نہیں بنائی بی جے پی نے الائنس بنائی اور معاملات کیونکہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے نظر آ رہے تھے تو منہر پارکر سے نریندر موڈی نے کہا کہ آپ ریزائن کریں اور آپ جا کر سٹیٹ کو سنبھالیں ورنہ یہ ریاست ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی منہر پارکر آگئے وہ یہاں پر چیف منسٹر بن گئے دوہزار انیس میں منہر پارکر کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد سے پرامود ساونتھ ہیں یہاں پر جو چیف منسٹر ہیں اور دوہزار انیس میں ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے حلقے میں جب بائی الیکشن ہوا تو بی جے پی اس حلقے میں بائی الیکشن بھی نہیں جیت سکی اب وہاں پر ہی کھڑے ہو کر ان کی کونسٹیچوینسی میں ایک مرتبہ پھر منہر پارکر کا نام لے کر ان کو بوسٹ کرتے ہوئے ان کے امیج کو اور نریندر موڈی کے امیج کو بوسٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ امید شاہ کی طرف سے کی گئی اس سارے معاملے میں ایک اور معاملہ بہت اہم ہے کہ ایک تو کانگریس زور پکڑ رہی ہے دوبارہ سے گوہ میں لیکن ساتھ ہی جو ممتہ بینر جی کی پارٹی ہے ٹی ایم سی اس نے بھی وہاں پر چالیس کے چالیس جو ان کے جو لیجسلیٹف اسمبلی کے حلقے ہیں وہاں پر اپنے کینڈیڈیٹس لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس وقت جو گوہ کی لوکل پالٹکس ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ بی جے پی اس وقت سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اب وہ ایک تو دوسرے نمبر کی پارٹی بن گئے تھے اب یہ بھی کہیں ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے اس کے لیے بہت ابھی آغاز ہے یعنی کہ ابھی مکمل فل فلیجڈ کمپین شروع نہیں ہوئی لیکن اب ان کے پولیٹیشنز نے خاص طور پر امید شاہ جو اس قسم کے بیانات کی وجہ سے مشہور ہیں انہوں نے جا کر یہ دھنڈورہ اس قسم کی گفتگو کرنا شروع کر دیا لیکن ایک لوکل اپنے معاملے کو اڈریس کرنے کے لیے کس طریقے سے پاکستان اور بھارت جن کے درمیان فروری دوہزار اکیس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات آہ لائن آف کنٹرول پر اٹ لیسٹ سکون جو ہے وہ نظر آتا ہے تھوڑے سے پر سکون لگتے ہیں ان کو خراب کیا جا رہا ہے اور یہ اب آسیسمنٹ ہے کہ بھارت نے جس وقت بھی آہ اس کو اس قسم کے پولیٹیکل گینز چاہیے ہوتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف ایک آہ خاص قسم کا پوسٹرنگ جو ہے اگریسیو وہ شروع کر دیتا ہے لائن آف کنٹرول پر بہت سارے واقعات اسی طریقے سے فالس فلیگ آپریشن کیے جاتے ہیں اور ان کی بنیاد پر پاکستان کے خلاف جو کچھ کیا جاتا ہے اس بھارت میں ہو نہ ہو حالانکہ پاکستان میں لوگ جو سمجھتے ہیں پولیٹیکس کو کہ پاکستان میں بھارت کے خلاف نفرت بیچ کر ووٹ نہیں لیے جاتے جبکہ بھارت جو ہے وہ اپنے آہ کونسٹیٹوینسیز میں گینز کے لیے پولیٹیکل گینز کے لیے پاکستان کے خلاف جس قسم کے آپ تقریر کریں گے بس اس کی بنیاد پر ووٹ مل جائیں گے اس فیکٹر کو کیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے بی جے پی اب اس کے جواب میں پاکستان کا دفتر خارجہ اس نے کیا آہ ریسپانس دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایک تو بڑی ہی سختی سے مضمت کرتا ہے بھارت کے اس غیر ذمہ دارانہ اور تیش دلانے والے بیان کی جو کہ انڈین ہوم منسٹر نے آہ دیا جو مرات کے روز جب وہ گفتگو کر رہے تھے اور پاکستان میں سرجیکل سو کال سرجیکل سٹرائک کرنے کی دھمکی دی گئی ساتھی یہ کہا کہ یہ ڈیلویجنل قسم کی یہ جس وہم کے جس گمان میں وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نہ صرف یہ کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس یہ کس طریقے سے ریجنل ٹینشنز جو پورے علاقے میں خطے میں تناؤ کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ پرعظم نظر آتے ہیں اور ان کے آئیڈیالوجیکل اور پولیٹیکل ریزنز ہیں سیاسی وجوہات ہیں اور ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ آپ ایک ایسا محول بنائیں کہ جس میں ہندو نیشنلزم کو ہندتوہ کی سوچ کو جو ہے پروموٹ کیا جا سکے اور اس کا سارا جو مرکز بنایا گیا ہے وہ پاکستان کے خلاف نفرت ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ترجمان دفتر خارج آسیم افتخار صاحب نے انہوں نے کہا کہ سچ سٹیٹمنٹس آل سو سر ایز ای سموک سکرین کہ اس کے ذریعے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے بھارت جس قسم کی مقبوضہ جمہو کشمیر میں ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے وہاں پر جس قسم کے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں میں ملوث ہے اور کس طریقے سے بھارت میں مسلم اقلیتوں کو اور دیگر اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ خطرہ اور یہ خدشہ موجود ہے اور ہم پوری دنیا کو عالمی برادری کو بتا چکے ہیں کہ اب معاملات ایسے لگ رہے ہیں کہ بھارت کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے گا کسی ایونٹ کو بہانہ بنائے گا اور پاکستان کے ساتھ حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھے بھارت کہ پاکستان امن پسند ملک ہے ملک ضرور ہے امن پسند لیکن پاکستان will spare no effort in resolutely thwarting any aggressive designs کہ اگر کسی بھی قسم کا خطرہ بھارت کی طرف سے ہوتا ہے بھارت پاکستان کے اوپر حملے کا سوچتا ہے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ بھارت جو ہے وہ خاص طور پر ذہن میں رکھے کہ بالا کوٹ کا مس ایڈونچر دوہزار انیس کا اس میں کیا ہوا تھا جس میں ایک بھارتی تیارے کو گرا دیا گیا ان کے پائلٹ کو کیپچر کیا گیا اور اس واقعے سے بھارت کو یہ یاد رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر لڑنے کی آشا بھی ہے will بھی ہے capacity یعنی کہ صلاحیت بھی ہے اور پاکستان مکمل طور پر تیار ہے اور پاکستان کی افواج تیار ہیں کہ بھارت اگر اس قسم کا مس ایڈونچر کرنے کا سوچے گا بھی تو پھر بھارت کو جواب دیا جائے گا ایک چیز اس بیان کے حوالے سے میں ضرور ایڈ کر دوں لاسٹ میں کہ جس قسم کا محول اس وقت چل رہا ہے اور بھارت کو لائن آف ایکچول کنٹرول پر جس صورتحال کا سامنا ہے بھارت اس وقت افوڈ بھی نہیں کر سکتا کہ اس قسم کا کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے کہ وہ سرجیکل سٹرائک کرے لائن آف کنٹرول پر ضرور وہ دوبارہ سے چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے دوبارہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان محول اسی طریقے سے کشیدہ بنا سکتا ہے اپنے سیاسی فائدے کے لیے لیکن جو سیچویشن چل رہی ہے لائن آف ایکچول کنٹرول پر اس میں بھارت کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کا پروپر محاذ کھولے تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس سیاسی فائدے کے لیے کس طرح پوری دنیا کا کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر لیمیٹڈ سکیل کی بھی اگر تینشن جو ہے وہ چل پڑتی ہے ایک لیمیٹڈ سکیل کی بیٹل یا لڑائی چھڑ جاتی ہے اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے اور یہ شخص جنونی شخص کس طریقے سے بیٹھ کر بھارت میں سب کچھ کر رہا ہے آپ کے سامنے الیکشنز آ رہے ہیں اس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا جارہے تفصیل میں نے رکھ دی انتہائی اہم معاملہ انونچل پردیش میں چل رہا ہے چین کے اور بھارت کے درمیان کیا چل رہا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بات کروں گا اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ